سلام علیکم دوستو دو ہزار ریال کی پینلٹی ہے ان لوگوں پر جو ہائیوے کروز کرتے ہیں جیسا آپ نے بہت بار ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ جو ہے کہیں مارکٹ میں گئے ہیں یا کسی مول میں گئے ہیں سامان خریدنے کے لیے تو وہاں پہ ہائیوے ہوتا ہے اور آپ کو جو ہے روڈ کے دوسری طرف جا رہا ہے اور آپ جو ہے مطلب ہائیوے کروز کر کے اگر جاتے ہیں تو اب جو ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پہ دو ہزار ریال کی پینلٹی لگ جائے گی اور دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انہوں نے یہاں پہ فوڈو دکھایا ہے مرور کی ویب سائٹ پہ تو یہ جو ہے اخبار 24 پہ نیوز آئی ہے تو فوڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے جو ہے ہائیوے جو ہے کروز کیا تو دو ہزار ریال کی پینلٹی دینی ہوگی اس کو اور جو دوسری بڑی خبر رہی ہے مرور کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے گاڑی چلاتے ہیں اور راستے میں آپ کی گاڑی جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پینلٹی کے بارے میں تو نہیں بتایا انہوں نے کہ اس پہ نہ کرنے پہ پینلٹی ہے یا نہیں ہے پر جو کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہے کہ اگر راستے میں آپ کی گاڑی جو ہے خراب ہو جاتی ہے روح جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے The vehicle warning lights turn on جو emergency light ہوتی ہے جو indicator ہوتے ہیں وہ آپ کو جلانے ہیں 4 indicator کو اس کے بعد پلاغ سے reflective emergency triangle behind the vehicle to alert other vehicles اور جو ٹرائنگل ہوتا ہے اپنی گاڑی کے بارے میں بتانے کے لیے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اس کو بلانے کے لیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو گاڑی سائیڈ میں لگا دینا ہے آئی روڑ کے اور اس کے پناچ پیچھے خڑے ہونا ہے آپ کو اور نہ ہی اس گاڑی کا آگے ہوغا ہے اور جو ترائنگل ہے اس کو گاڑی可 پیچھے رکھ دینا ہے اور آپ کو سائیڈ میں س PATI مینن 3 رکھا رکھا ہے اور آپ کو سیڈ میں خڑے ہو رہے گی ہے آپ کو دکھا ہے کہ گاڑی خڑی ہے اور اس کے پیچھے ٹرائنگل رکھا ہے اور جو ڈرائیور ہے وہ فٹ پارک ، پر قھلا ہوا گاڑی کا بھی نہیں ہماری جو ہے کہ نہیں ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر او دو ہزار کلومیٹر جانا ہوتا ہے تجتے ہیں کہ ان کے لیے یہ خبر آئی ہے جیسے کہ انہوں کی نوید آتی ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے تو یہ ساودی گورنمنٹ نے اس میں بتایا ہے یہ پوری خبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سعودی عرب میں روڈ سیکیورٹی نے شہراؤں پر ڈرائیونگ کے دوران ان سے بچنے کے لیے چار مشورے دیئے ہیں سبق ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیورٹی اسپیسل فورس نے پہلا مشورہ اس حوالے سے دیا ہے کہ شہراؤں پر سفر کرتے ہوئے ہر تین گھنٹے بعد وقفہ برائے آرام کیا جائے یعنی ہر تین گھنٹے میں جو ہے تھوڑی دیر آپ کو رکھنا ہے یعنی تھوڑی جو ہے آپ کو ریسٹ کرنا ہے آرام بننا ہے دوسرا مسورہ یہ ہے کہ ہر تین گھنٹے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کی جائے اور تازہ ہوا کا لطف اٹھایا جائے ایسا کرنے سے جسم اور ذہن دونوں ترو تازہ ہو جاتے ہیں اس سے ڈرائیونگ میں سڑک پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے روڈ سیکیورٹی فورس نے تیسرا مسورہ یہ دیا ہے کہ لمبی ڈرائیونگ کے دوران نیند سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ کے ساتھ بیٹھا ہوا سکس بیدار رہے یعنی جو ڈرائیونگ کے پاس میں جو سکس بیٹھا ہے وہ بیدار رہے یعنی کہ وہ سوئے نہ اس سے بات کرتے رہے ڈرائیونگ سے چوتھا مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر آرام کے وقفے کے بعد بھی ڈرائیونگ تھکاوٹ محسوس کر رہا ہو تو ایسی صورت میں سفر جاری رکھنے سے قریش کیا جائے یعنی یہ اگر چاروں سٹیپ آپ فولو کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو تھکاوٹ لگ رہی ہے نیند آ رہی ہے تو پھر آپ ڈرائیونگ نہ کریں گاڑی سائیڈ میں کھڑے کرتے ہیں اور آرام کریں اور ایک اور جو بڑی نیوز ہے وہ ہے ہاتھ سے کے بعد گاڑی کو جگہ سے نہ ہٹایا جائے کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا مان لیجی آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں کوئی پیچھے سے آگیا آپ کی گاڑی کو مار دیتا ہے یا آپ سے جو ہو جاتا ہے کسی کا تو گاڑی کو جو ہے ہاتھ سے کی جگہ سے نہیں ہٹانا ہے گاڑی کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے دیکھئے پوری خبر جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر سعودی پبلک پریسیویوشن نے تنبی کی ہے کہ ٹرافک ہاتھ سے کے بعد اپنی گاڑی کو ہاتھ سے کی جگہ سے نہ ہٹایا جائے ہاتھ سے کے وقت جو ڈرائیونگ گاڑی چلا رہا ہو اس کا نام ریپورڈ میں درج کیا جائے ڈرائیور تبدیل نہ کیا جائے خلاف اور جبر دس یار ریال تک کا ایک جرمانہ یا تین ماہ تک کیلیا یا دونوں سجائے دی جائیں گی آجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پریسیویوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ گاڑی کو ہاتھ سے کی جگہ سے ہٹانا یا ہاتھ سے میں جگمی ہونے والے کو ممکن امداد فرام نہ کرنا یا ہاتھ سے کرنے والے ڈرائیور کو تبدیل کرنا یا کسی کو ٹرافک حادثے میں ناحق شریک کرنا یا کسی بھی وجہ سے فرضی ٹرافک حادثہ کرنا قانون جرم ہے پبلک پریسیویوشن نے مجید کہا کہ قانون کی دفعہ سکسٹی ون اور سکسٹی ٹو کے مطابق ٹرافک حادثے کے فریق ہر ڈرائیور کا فرض ہے کہ وہ گاڑی کو ہاتھ سے کی جگہ پر ہی روکے رکھے ہاتھ سے کی اطلاع متعلقہ ادارے کو دے جھکمی ہونے والے کی ممکن مدد کریں اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس خلاف ورژی پر دس ہزار ریاض جربانہ یا تین ماہ تک کے دیا دونوں سجائے دی جائیں گی تو دیکھیں یہ جو ہی ایک لیڈیس اپ ڈیٹ تھی یعنی ٹرافک سے ریلیٹڈ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نئے ہیں میرے چینل بھی تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹے بھیزن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں گری ویڈیو میں بہت بہت شکریہ